شکار کرنا یا شکار ہونا ہی جنگل کا قانون ہے لیکن اس سب کے باوجود قدرت نے ہر جاندار کو کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور دے رکھی ہوتی ہے جسے وہ شکاریوں سے بات سکتا ہے یا پھر شکار آسانی سے کر سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایسے جانداروں کا ذکر کریں گے جو موجود ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے ان میں سوکھے پتے جیسی تٹلی اور شیشے کی طرح ٹرانسپیرنٹ مشلیف گرہ شامل ہیں اگر آپ اسے دنیا کے بہترین چھپنے والا جاندار کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ درختوں کے سوکھے پتوں میں خود کو اس طرح چھپا لیتا ہے کہ اسے جھونڈنا ناممکن ہو جاتا ہے شپکلی کے یہ نسل میڈا گاسکر کے جنگلات میں پائی جاتی ہے سوکھے پتے کی طرح ہونے کے ساتھ ساتھی کئی رنگوں میں بھی پائی جاتی ہے صرف یہی نہیں یہ ماحول کے حساب سے اپنے رنگوں کو بھی چینج کر سکتی ہے گیکوں کی اسی کیموفلیز پراپرٹی کے وجہ سے اسے شکار کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا بلکہ شکار خود اس کے پاس آ جاتا ہے چھوٹے موٹے کیڑوں کو تو یہ اپنے رنگ کے وجہ سے نظر بھی نہیں آتی جس وجہ سے یہ ان کیڑوں کا شکار کر کے آنا پیٹ بھار لیتی ہے نمبر نائن دا ڈیول سکورپین فیش اس مچلی کو سٹون فیش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مچلی کی نسل کو ڈیول کہتے ہیں یہ مچلی دکھنے میں انتہائی عجیب اور ڈرونی شکل کی ہے اس کی شکل شیطان جیسی ہے اس مچلی کے چھپنے کا طریقہ بہت ہی یونیک ہے یہ مچلی جہاں بیٹھتی ہے وہاں کے رنگ اور یہاں تک کے وہاں کے پیٹرنس کو بھی اپنے اوپر کاپی کر لیتی ہے یہ مچلی زہریلی ہے عام مچلیوں کی طرح زہر اس کے اندر نہیں بلکہ اس کی سکن کے اوپر موجود گلینڈز میں ہوتا ہے اس کا زہر اتنا خطرناک نہیں ہوتا کہ کسی انسان کی جان لے سکے یہ خود کو اس لیے شپاگہ رکھتی ہے تاکہ دوسرے سمندری جانوروں سے بات سکے جب یہ خطرہ محسوس کرتی ہے تو اپنے پنک پھیلا لیتی ہے جس سے یہ زیادہ خطرناک لگنے لگتی ہے یہ دنیا کے سب سے زیادہ کیموفلیج ہونے والے جانوروں میں سے ایک ہیں اس کی وجہ اس کی شیپ ہے یہ ایک لکڑی کے ٹکڑے کی طرح لگتی ہے اس کی اگر پہلی نظر دیکھیں تو یہ لکڑی کا ٹکڑا ہی لگتا ہے جب تاکہ یہ حرکت نہ کرے اس کے ٹپ کا کلر ہی اس طرح ہے جیسے یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے جو پوری سردیاں کسی درخت کے اندر چھپ کر ہی گزارتا ہے یہ صرف جون اور جلائے کے مہینے میں جدا نظر آتے ہیں جب یہ بلکل ساکن بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کا پہشان نہ ممکن ہی نہیں ہے لیکن جب یہ اڑان پرنے کے لئے اپنے پروں کو کھولتا ہے تو اس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے نمبر سیون لیف انسیکٹ لیف انسیکٹ ایک ایسا جاندار ہے جو بہت کم موف کرتا ہے اسے دیکھ کر تو کوئی جانور کیا انسان بھی دھوکہ کھا جائیں کیونکہ یہ بلکل ایک پتے کی طرح نظر آتا ہے جب بھی یہ کسی پتے پر بیٹھے ہوتے ہیں تو نارمالی لوگ اسے پہشان ہی نہیں باتے یہ بہت سے کیڑوں اور پرندوں کا فیوریٹ فوڈ ہے اس لیے اس کی فاظت کے لئے قدرت نے اسے یہ خوبی دی ہے تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس ہونے پر یہ بلکل سٹچو بن جاتا ہے یہ ایک ہاملیس انسیکٹ ہے یہ اپنا کھانا پھلو اور پولوں سے حصل کرتا ہے نمبر سیکس لیپٹو سیفلس کسی بھی سمندری جیف کے بچوں میں سے کچھ ہی زندہ بچتے ہیں کیونکہ ان بچوں کو باقی سمندری جانور کھا جاتے ہیں لیکن لیپٹو سیلفس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ خود کچھ پانے میں سب سے زیادہ ماہر ہیں یہ مچھلی کی طرح نظر آنے والا جاندار جب انڈے سے باہر آتا ہے تو بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے آر پر دیکھا جا سکتا ہے اور یہ تب تک ٹرانسپیرنٹ رہتا ہے جب تک یہ اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہ ہو جائیں تقریباً تین ماہ تک یہ اپنی ناروڑ حالت میں آ جاتے ہیں دوسرے جانداروں کو نظر ہی نہیں آتے یہ ایک بلکل فلیٹ فیش ہے جب یہ فیش پانی میں تیر رہی ہوتی ہے تو ماہول کے مطابق اپنا رنگ اور پیٹرن تبدیل کر لیتی ہے یہ مچھلی بھی ٹرانسپیرنٹ ہے یہ مچھلی کم گہرے سمندر کی طے میں پائی جاتی ہے یہ مچھلی خود کو مٹی میں چھپا لیتی ہے جس سے کوئی دوسرا بڑا جاندار اسے دیکھ ہی نہیں باتا اس خوبی کے وجہ سے اس فیش کو ڈونڈرا لگ بگ ناممکن ہے اور اسی خوبی کے وجہ سے یہ اپنے شکار کو بھی آسانی سے پکڑ لیتی ہے سمندر میں چھوٹے جانداروں کے لیے اپنی زندگی بچانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے انہی چھوٹے جانداروں میں ایک جاندار پیگمی سی ہورس ہے اس کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ایک اڈلٹ کا سائز بھی صرف دو سینٹی میٹر تک ہی بڑھ سکتا ہے یہ سی کری اچھر پرف جاپان ناؤس آسٹریلیا اور انڈونیسیا میں پائی جاتی ہے زیادہ گہرے سمندر میں یہ پانی کا پریشر نا پرداشت کرتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ دس سے چاریس میٹر گہرائے تک ہی زندہ رہ سکتے ہیں یہ جانور اتنا اچھا کیمیفلیج ہوتا ہے کہ جانور تو کیا انسان بھی اس کو نہیں ڈونڈ پاتے یہ اپنی جنگی سمندر کی طے میں اگونے والے سی پلانٹس پر ہی گزارتے ہیں یہ اپنی باڈی کا کلر اور پیٹرن اسی پودے کی طرح کر لیتے ہیں جس پر یہ رہتے ہیں جب اس کری اچھر کو ڈسکور کیا گیا تو یہ سمجھا گیا کہ یہ صرف دو کلر ہی چینج کر سکتا ہے ییلو سے اورنج اور گرین سے ریڈ لیکن دو آزار چودہ میں دو پگمی سی ہورسز پر ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا ایک پرپل اور ایک پنک کلر کے سی پلانٹس کو ایکویری میں رکھا گیا تو حیران کن طور پر دونوں پگمی سی ہورسز نے اپنا کلر پودے کے مطابق چینج کر لیا نمبر تھری ڈیکوریٹر کریب اس ککڑے کو سپائیڈر ڈیکوریٹر کریب کے نام سے بھی چانا جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل اور ٹانگیں بلکل ایک مکڑی کی طرح ہی ہوتی ہیں یہ کریب امریکہ، تھائیلینڈ، فلیپینز، مالدیپ، انڈینیشیا اور ملیشیا میں عام پہ جاتے ہیں بائیلوجس کے مطابق بڑے سمندری جانور اس کریب کا شکار بڑے شوق سے کرتے ہیں لیکن قدرت نے اسے بہت ہی اچھی طرح کیمفلیج ہونے کی ابیلیٹی دے رکھی ہے اس کے سارے شریر پر عجیب قسم کے بال ہوتے ہیں اسے دیکھ کر یہی لگے گا یہ کوئی پتھر ہے یا کسی پلانٹ جی کریب اپنے ایردگیر کے انویرمنٹ کے مطابق اپنا کلر اور اپنا پیٹرن بھی چینج کر سکتا ہے جیسے ہی یہ کسی پلانٹ کے قریب جاتا ہے تو چانہی سیکنڈز میں اپنا کلر اور پیٹرن چینج کر کے کامفلیج ہو کر چھپ جاتا ہے نمبر دو اسٹرن سکریچ آول یہ علو ایک بہت ہی چلاک شکاری ہے جو کہ کسی بھی پیڑ پر بیٹھ کر خائب ہو سکتا ہے جب یہ کسی پیڑ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے پرو کے پیٹرن اور کلر کی وجہ سے اسے دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر اسے گھوڑ سے نہ دیکھیں تو کوئی بھی اس کی موجودگی کا اندازہ تک نہیں لگا سکتا یہ اس قدر اچھے طریقے سے چھپتا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی بیگرونڈ سے میز کر جاتی ہیں جب یہ آنکھیں بند کر کے پیڑ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے شکاری بھی اسے نہیں دیکھ پاتے یہ زیادہ تر اپنے گھونسلے اور اپنے رہائش سوکے درختوں پر ہی رکھتے ہیں نمبر ایک آو کلیف بیٹر فلائی بچپن میں ہر کسی نے تتلیوں کو ان کے رنگوں کے وجہ سے پکڑا اور ان کے ساتھ کھیلا ضرور ہوگا لیکن کیا آپ نے سوکے پتے کی طرح کی تتلی کو کبھی دیکھا ہے جب کوئی اسے پہلی بار دیکھتا ہے تو اسے پہلی نظر میں سوکا ہوا پتہ ہی لگتا ہے جب تک یہ حرکت نہ کریں مگر جب یہ اپنے پانک کھولتی ہے تو پانک اس قدر کلر فل اور اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے یہ تتلی بہت ہی نایاب اور کم نظر آتی ہے اس تتلی کو جنگل میں ڈونڈنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ جنگل میں پہلے ہی ہر طرف سوکے پتے گرے ہوتے ہیں دوستو یہ جانور دیکھنے کے بعد اللہ کی قدرت کی طریف کی اب غیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا آپ کو ان ٹوپ ٹین انیویزبل اینیمیلز میں سے کون سا جانور پسند آیا کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور انفارمیٹی ویڈیو میں تب تا کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ